دو مرتبہ آسکر ایوارڈ جیتنے والی ڈاکیمنٹری فلم میکر شرمین عبید چنوئی نے انٹرنیشنل سینٹر فور جنرلسٹ کا نائٹ جنرلزم ایوارڈ اپنے نام کیا ہے یہ بین الاقوامی عزاز بے مثال لگن اور حمد کا مظاہرہ کرنے والے صحافیوں کو دیا جاتا ہے مزید تفصیلات وردہ خلید سے انٹرنیشنل سینٹر فور جنرلسٹ کے سالانہ ایوارڈ کی تقریب واشنٹن ڈی سی میں منقعت کی گئی اس موقع پر امریکی صحافت کی معتبر شخصیات کے علاوہ سو افراد نے شرکت کی تقریب میں اپنے کام کے ذریعے دنیا بھر میں لوگوں کی زندگیوں پر اثر چھوڑنے والے جن صحافیوں کو دی نائٹ انٹرنیشنل جنرلزم ایوارڈ سے نوازا گیا ان میں پاکستان سے شرمین عبید چنائے اور شامی صحافی کرم المصری شامل ہیں اس موقع پر شرمین عبید کا وائس اف امریکہ سے گفتگو کے دوران خواتین کے مسائل کو اپنی ڈاکومنٹریز کا موضوع بنانے کے حوالے سے کہنا تھا کہ لوگ حقیقت کو چھپانا چاہتے ہیں اور سچائی پر سے پردہ اٹھنے سے ڈرتے ہیں کہیں بھی دنیا میں لوگ سچ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں مگر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو سنائیں اور سچ سنانے کے بعد ہم جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کے سلوشنز ڈھونڈے ہیں دیکھیں عورتوں پر تشدد دنیا بھر میں ہوتا ہے مگر میں دنیا بھر میں نہیں رہتی میں پاکستان میں رہتی ہوں اور وہ میرا گھر ہے تو وہاں جو عورتوں کے پر تشدد ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کرنا میرا حق بنتا ہے اور از ام ملک ہمیں اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے تقریب کے شروع کا کہنا تھا کہ امریکہ سمیت تمام دنیا میں صحافیوں کو دھمکیوں اور خطرات کے ڈر سے صحافت کے میار میں تبدیلی نہیں لانی چاہیے تقریب کی میزوانی کے فرائض سینن سے منسلک مقبول صحافی وولف پلیڈزن نے انجام دیئے امریکہ میں صحافت کو درپیش مشکلات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ امریکی صحافی سالوں سے دنیا بھر میں سچائے پہنچانے کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں خدا کا شکر ہے کہ امریکہ میں اچھے صحافی ہیں جو نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا میں عوام تک سچائے پہنچا رہے ہیں امریکہ میں لوگوں تک سچی بات پہنچانے کے عمل میں کسی نئے طریقہ کار کی ضرورت نہیں ہم ہمیشہ سے پوری ذمہ داری اور سچائی کے ساتھ لوگوں تک خبر پہنچاتے رہے ہیں یہ طریقہ کار ہمیشہ موثر آئے اور آئندہ بھی رہے گا نائی جنرلزم ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں جنگ کے دوران شام کے شہر الیپو سے ریپورٹنگ کرنے والے کرم المصری بھی شامل تھے وہ سب تصاویر جو میں نے وہاں لیں وہ آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہیں کچھ لوگ کہیں گے کہ اس کی ریپورٹنگ نے کوئی اثر نہیں چھوڑا کیونکہ اس سے شامی عوام کی تکلیف میں کمی نہیں آئی لیکن میرا یقین ہے کہ ان تصاویر کے بغیر شام کی حکومت شام میں شہر کے شہر تباہ کر دیتی اور کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کرتی رہتی اور دنیا میں کسی کو پتہ بھی نہ چلتا شام کے جنگ زدہ علاقے میں اپنی زندگی کی بازی لگا کر سچائی کی تصویر کشی کرنے والے کرم المصری آئندہ بھی دنیا کو سچائی کی تصویر دکھانے کے لیے پرعظم ہے وردا خلیل اردو ویو اے واشنٹن